عمران خان نے آج ریالہ جیل میں نئی میڈیا سٹرٹیجی تشکیل دی ہے اب آپ کو جنگل کا بادشاہ لفظ ہر پریس کانفرنس اور ہر ٹاک شو میں سنائی دے گا عمران خان صاحب کچھ نراز لگتے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے دو سینے رہنما انہوں نے جیل سے جناب ایک خط لکھا ہے آرمی چیف سیاست کرتے ہیں پھر سننا پڑے گا آج بھی عمران خان کو زہر دینے کی کوشش کی جاری ہے بشرا بی بی کو مارنے کی کوشش کی جاری ہے ایک اور جو کانٹروورسی بلا وجہ کی آگئی شاید ہوش آگیا ہوگا وہ ٹویٹ اپ انہوں نے ڈیلیٹ کر دیا ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منصر علی خان اپنے ڈیجل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا ناظرین جنگل کا بادشاہ یہ کون ہے جنگل کا بادشاہ ایک نئی تھیوری آرہی ہے جس کے حوالے سے جنگل کے بادشاہ کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے کچھ اس کے بارے میں بات کریں گا اور عمران خان صاحب کچھ ناراض لگتے ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا یہ ایک جرنلس نے رپورٹ کیا ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے کیوں ناراض ہیں اس کی بارے میں بھی تفصیل سے آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے بیل آئیکن کو ضرور پیج کیجئے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اس سے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا سب سے پہلے میں خبر ذرا جماعت اسلامی کے حوالے سے شیئر کرنا چاہوں گا اور وہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی کے جو نئے امیر ہیں حافظ نیم الرحمن صاحب انہوں نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے ابھی ریسٹلی وہ امیر منتخب ہوئے تھے اور یہ پہلی تبدیلی ہے مطلب سراج الحق صاحب کے بعد ایک نئے امیر جو ہیں اب ان کو جماعت اسلامی کو لیڈ کریں گے منصورہ کے اندر جو مرکز ہے جماعت اسلامی کا وہاں پہ یہ تقریب منقض ہوئی اس ناچیز کو بھی وہاں پہ بلائے گیا تھا انویٹیشن تھا لیکن انفورچنٹلی میرا پروگرام ہوتا ہے تو جس کی وجہ سے میں اٹینڈ نہیں کر سکا تو جماعت اسلامی کی انظامیہ سے معذرت کہ میں آنی سکا آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے انوائٹ کیا لیکن میرے پروگرام کی مصروفیت کی وجہ سے میں آنی سکا اور اب دیکھیں کہ حافظ صاحب جو ہے وہ جماعت اسلامی کے اندر جو ہے وہ وہ کیا نئی روح پھونکتے ہیں کہ وہ پہلے سے بہتر پرفارم کر پاتی ہے یا نہیں سپریم کورٹ کے چھے ججز کا معاملہ جناب اس کے اندر ایک نئی ڈیویلمنٹ ہوئی ہے اور ایک آئینی درخواست جو ہے وہ دائر کی گئی ہے اسلامباد ہائی کورٹ بار اسوسییشن کی طرف سے اس میں کہا گیا ہے کہ عدالت ہائی کورٹ کے ججز کے خط کی روشنی میں شفاف تحقیقات کرائے درخواست میں صدا کی گئی ہے کہ شفاف تحقیقات کے بعد عدلیہ کو نیشہ دکھانے والوں کے خلاف کاروائی کی جائے بار کے جانب سے صدا کی گئی ہے کہ معاملہ سپریم جیوڈیشن کانسل سے متعلق ہو تو عدالت کانسل کو جائزے کے لئے سفارشات بھیجے اسلامباد ہائی کورٹ کے چھے ججز نے ختم سنگی نویت کے واقعات بیان کیے ہیں اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ آزاد عدلیہ آئین کی بنیاد اور فرہمی انصاف کا واحد ذریعہ ہے عدلیہ کی آزادی پر سمجھوتا کسی صورت قبول نہیں ہوگا اچھا جی اب آجنے ذرا عمران خان صاحب کے حور وی نیوز نے جو ہے وہ رپورٹ کیا ہے اور وی نیوز نے کہا ہے کہ جناب عمران خان نے اڈیالہ جیل میں پارٹی رہنماؤں سے گفتو کرتے ہوئے فوری اعتجاجی حکمت عملی بنانے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ جل سے نہ ہونے کی وجہ سے کارکر مایوس ہیں اعتجاج کا اغاز ہوگا تو پارٹی اختلافات بھی ختم ہو جائیں گے ملاقات کے لئے عمران خان نے انہوں نے سینٹر شبلی فراز روف حسن مشیر خزانہ مضمل اسلم نعیم حیدر پنچوتا صاحب زادہ حامد رزا شیخ وقع سکرم اور عاطف خان کے ناموں کی منظوری دی تھی تاہم جیل زامیہ نے شیخ وقع سکرم کو پھر بھی جیل کے اندر جانے نہیں دیا عمران خان صاحب سے ان کی ملاقات نہیں ہو سکی وی نیوز کے ذرائع نے کہا ہے کہ جی صاحب زادہ حامد رزا کو اہم ٹاسک صوب دیا ہے صاحب زادہ حامد رزا جو ہیں انتیس اپریل کو فیصلہ بعد میں آپوزیشن کے گرانڈ الائنس میں شامل جماعتوں کے اجلاس کی میزبانی کریں گے اور ملک بھر میں جلسوں کے شریول کا اعلان جو ہے وہ کیا جائے گا صاحب زادہ حامد رزا سے ملاقات کرنے کے لئے جانے والے وفت کے ایک رکر نے کہا کہ اڈیالا جیل میں سختیاں مزید بڑھ چکی ہیں ایسی جامعہ تلاشی لی گئی کہ صرف کپڑے اتارنے رہ گئے تھے عمران خان کی سیاسی رہنماؤں سے ملاقات کے موقع پہ وہاں پہ پولیس اہلکار بھی موجود تھے جیل میں ہونے والی ملاقات میں کسی قسم کی پرائیویسی نہیں تھی پولیس اہلکار ملاقات کے دوران وہیں پہ کھڑے رہے اور چالیس منٹ پورے ہونے پر ملاقات ختم کرنے پر اسرار کرتے رہے سابق وزیراعظم نے میڈیا ٹیم کو بھی جارہانہ حکمت عملی اپنانے کا کہا ہے اور عمران خان نے چیرمن نیب پر بھی کڑی تنقید کی ہے اور کہا ہے کہ نواز شریف اور عاصف علی زدالی کے مقدمات ختم کیے جا رہے ہیں نواز شریف نے توشہ خانہ سے غیر قانونی طور پر گاڑی لی اور اب نیب نے یہ کہہ کر کہ اسی ختم کر دیا کہ گاڑی توشہ خانہ کا حصہ ہی نہیں تھی میں اس کے اوپر دو دن پہلے وی لاغ کر چکا ہوں جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جی پیسے انہیں نے توشہ خانہ والے دیئے میں لیکن نیب اب کہتا ہے کہ نہیں یہ گاڑی توشہ خانہ میں نہیں تھی عمران خان نے چیرمن نیب کے خلاف مقدمات بنانے اور ملاقاتوں کے لیے منظور کردہ ناموں کو اجازت نہ دینے کے حوالے سیوی عدالت میں درخفاست دائر کرنے کا کہا ہے اس کے علاوہ صحافی زبیر علی خان نے ٹویٹ کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ جی عمران خان نے آج ریالہ جیل میں نئی میڈیا سٹرٹیجی تشکیل دی ہے اب آپ کو جنگل کا بادشاہ لفظ ہر پریس کانفرنس اور ہر ٹاک شو میں سنائی دے گا اب یہ جنگل کا بادشاہ کون ہے یہ میں ابھی بھی اس کو شیک کر نہیں کوئش کر رہا ہوں کہ کون ہو سکتا جنگل کا بادشاہ جس کو عمران خان صاحب عمران خان صاحب ویسے ماضی کے اندر بھی میر جعفر میر صادق اور وہ ڈرٹی ہیری اور اس قسم کے الفاظ کافی استعمال کرتے رہے ہیں تو عام طور پہ عام طور پہ وہ یہ الفاظ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں عسقری قیادت سے تعلق رکھنے والے کسی شخص کے لئے یا آئیس آئے یا فوج سے تعلق رکھنے والے کسی شخص کے لئے اب یہ ایک نیا نام لے کر رہے ہیں ابھی تک یہ نہیں انہوں نے بتایا کہ کس کے لئے استعمال کر رہے ہیں لیکن لفظ جو ہے وہ جنگل کا بادشاہ ہے اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے جناب شرف مروت صاحب کے حالیہ بیان سے متعلق بھی گفتگو کی ہے یہ بھی رپورٹ کیا ہے زبیر علی خان نے انہوں نے کہا کہ خبر ہے کہ شرف مروت کے بیان پر عمران خان نے شدید مایوسی کا اظہار کیا ہے عمران خان نے کہا ہے کہ شرف مروت پارٹی کے لئے اچھا کام کرتے کرتے پھر ایک ایسا بیان دے دیتے ہیں جس سے نیا تنازہ کھڑا ہو جاتا ہے ایسے بیانات سے استناب کرنا چاہیے میں نے متعدد بار شرف مروت کو سمجھایا بھی ہے کہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے موتاعت رہا کریں بندہ بولنے سے پہلے تھوڑا سوچ ہی لیتا ہے سوچتا بھی ہے عمران خان نے کہا کہ سعودی عرب سے متعلق بیان میں کوئی صداقت نہیں وہ ہمیشہ پاکستان کے مشکل وقت میں ساتھ کھڑے رہے ہیں اور میری حکومت کے آخری دنوں میں بھی برادر اسلامی ملک نے پاکستان کے ساتھ تعاون کیا ذراعہ کے مطابق عمران خان نے کہا ہے کہ ایسے بیانات سے ہماری سیاسی مخالفین فائدہ اٹھاتے ہیں اور جو اس ملکی اس وقت ملکی مسائل ہیں اس سے توجہ ہٹ جاتی ہے میں بھی تو یہی بات کہہ رہا تھا میں نے کیا کہا تھا میں نے یہی کہا تھا کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد شیر وزر مروت صاحب کوئی نہ کوئی ایسا بانسور مار دیتے ہیں جس کی ویسے ان کی پارٹی جو ہے وہ مشکل میں آ جاتی ہے عمران خان صاحب بھی اب اگزیکلی وہی بات کر رہے ہیں کہ ان کو احتیاط کرنی چاہیے کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں لیکن خیر وہ کہتے ہیں جناب میں منصور علی خان کو نوٹس پیجوں گا چلو پیج دیو ویٹ کر رہے ہیں اسی شیرف دا مروت صاحب نے کہا ہے کہ جی میں اچھا بائی دوئے یہ بھی خبر ہے کہ انہوں نے کہا جی میں پابندی نہیں مانتا اور میں ذاتی بیانات جو ہے میں دیتا رہوں گا شیرف دا مروت نے کہا ہے کہ سعودی عرب کے حوالے سے بیان میری ذاتی رائے تھی ہزاروں ایشوز ہیں ضروری نہیں ہر ایشوز میں پارٹی کی گائیڈ لائن موجود ہو سعودی عرب سے متعلق بیان پر پارٹی نے اپنی رائے دے دی ہے اب اس کو فالو کیا جائے گا چلو اب اس کو فالو کیا جائے گا لیکن میں اپنے الفاظ واپس نہیں لوں گا جو میں نے کہہ دیا وہ کہہ دیا کمان سے نکلا و تیر اور مو سے نکلیوی بات کبھی واپس نہیں ہو سکتی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں اپنی بات واپس نہیں لوں گا اچھا جی اس کے علاوہ پاکستان طریقہ انصاف کے دو سینے رہنما سینٹر اجاز چوہدری اور صابق گورنر پنجاب عمر صرف راز شیمہ انہوں نے جیل سے جناب ایک خط لکھا ہے اپنے خط میں انہوں نے کہا ہے کہ جی نو مئی کے بعد مشکل حالات میں پارٹی چھوڑنے والے عودے داروں ممبران اسیمبلی اور اہم کارکنہ کی پارٹی میں واپسی ور غور کی ضرورت ہے جبر کے اس محول میں ہر فرد مشکلات دباؤ اور ظلم و تشدد کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے اس لیے پارٹی چھوڑ دی ایک سال گزارنے کے بعد چیرمن عمران خان کی استقامت اور بہادری دیکھ کر اور آٹھ فیوری کے الیکشن میں عوام کا فیصلہ دیکھ کر بہت سارے لوگ واپس آنا چاہتے ہیں بانی چیرمن عمران خان سے اپیل ہے کہ انہیں انہی کارکن کی حیثیت سے واپس آنے اور کام کرنے کی اجازت دی جائے تاکہ تحریک تحفظ آئین پاکستان میں حصہ لے سکیں خط میں مزید کہا گیا ہے کہ وہ تمام افراد جو پارٹی میں دوبارہ شامل ہونا چاہتے ہیں وہ موجودہ چیرمن بیریسٹر گہور علی خان کے نام اپیل کریں اور کور کمیٹی سے سفارج کے بعد وہ نام بانی چیرمن عمران خان کو منظوری کے لیے بھیجے جائیں اچھا یہ ڈسکشن جو ہے نا وہ پچھلے چند دنوں سے کافی ہو رہی ہے کہ وہ لوگ جو پارٹی کو چھوڑ گئے تھے وہ اب واپس آنے کے خواہش مند ہیں بہت سے نام ہیں میں کوئی ایک نام کی بات نہیں کر رہا تو اس کے لیے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی سٹرٹیجی بنانی چاہیے کیونکہ ظاہری بات ہے اگر آپ کوئی تحریک چلا رہے ہیں خاص طور پر ذہن میں رکھے گا جب آپ اپوزیشن میں ہو تو آپ کو زیادہ سے زیادہ مین پاور کی ضرورت ہوتی ہے آہ ہر پاکستان کے ہر شہر سے ہر جگہ سے تعلق رکھنے والے افراد جو ہیں وہ آپ کے آہ کور کے اندر ہونے چاہیے اس کمیٹی کا حصہ ہونے چاہیے جو معاملات کو رن کر سکے تو ایسے اور رادر اس کے کہ آپ جو ہے وہ نئے چہروں کو آزمانے کی کوشش کریں اس سے بہتر ہے کہ آپ پرانے والوں کو ٹاسک دیں جو کئی سالوں سے آلڑی پارٹی کے فیس جو ہے وہ ہینڈل کرتے آئے ہیں ٹیل آن نیوز پہ جو ہے وہ انتظار حسین پنچوتا صاحب جو پاکستان طریقہ انصاف کے رہنما ہے وکیل ہیں انہوں نے گفتگو کی اسی ٹاپک کے اوپر انہوں نے کہا بہت سے ایسے رہنما ہیں جن سے خان صاحب کی توقعات رہی لیکن انہوں نے فوراں بغیر کسی وجہ کے پارٹی چھوڑ دی ان میں عمران اسماعیل صاحب ہیں آمر کیانی ہے ان کا تو اب ذکر بھی نہیں ہوتا کچھ لوگ ہیں جن پر واقعی ظلم اتنا کیا گیا تشدد کی ایک لیمٹ ہوتی ہے برداشت کرنے کی لیکن وہ کھڑے رہے لیکن جب ان کے پاس کوئی آپشن نہ بچی تو ان کو سیاست سے کنارہ کشی کا اعلان کرنا پڑا ایک صاحب ہیں جن کا نام خان صاحب خود بھی لے رہے ہیں پچھتے دنوں بھی لیا فواد چودری صاحب ان کے لئے خان صاحب نے کہا ہے کہ ان کو مجبور کیا جا رہا تھا باوجود اس کے انہوں نے کہا کہ میرے راستے الگ ہیں لیکن ان پر ظلم اور بربریت اور پریشر اور ان کے ساتھ بھی آگے معاملہ ٹھیک ہو سکتے ہیں شیخ صاحب نے تو ہمیں چھوڑا بھی نہیں ہے ایس سچ خان صاحب کو نہیں چھوڑا البتہ ہماری جماعت میں سے ایک گروپ تھا جو یہ محسوس کرتا تھا کہ انہوں نے جو پروگرام کیا تھا آن ڈیمانڈ تھا ان کا قصور صرف اتنا تھا کہ انہوں نے آن ڈیمانڈ پروگرام میں حصہ لیا لیکن کانٹنٹ شیخ رشید کا اپنا تھا یہ یقینی طور پر ان کو ہیلپ کرے گا علی زیدی کا کبھی ذکر نہیں آیا تو اب دیکھیں کیا فواد چودری اور شیخ رشید صاحب کی واپسی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی لیکن ایک سوف کارنر جو ہے وہ آہستہ آہستہ لگ رہا ہے جیسے پارٹی میں ڈیویلپ ہو رہا ہے لطیف خوصہ صاحب کل قومی سیملی پہنچے تھے جب مشترکہ آہ پارلیمنٹ کا اجلاس ہو رہا تھا تو وہاں پہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ جی اگر آرمی چیف سیاست کرتے ہیں تو خان صاحب ان کے خلاف بات نہیں کریں گے تو پھر کس کے خلاف کریں گے یا سیاست سے اعتراض کریں سیاست میں نہ آئیں ورنہ پھر سننا پڑے گا تو یہ ڈریکلی آرمی چیف کو مخاطب کرتے ہوئے لطیف خوصہ صاحب نے یہ بات کی ہے ڈاکٹر یاسپین راشد کے حوالے سے خبر آئی ہے جناب ان کی طبیعت ناساز تھی جیل سیکیورٹی کے ہمراہ انہیں سروسز ہسپیٹل منتقل کیا گیا ڈاکٹر یاسپین راشد کا سروسز ہسپیٹل کے پلمنالوجی میڈیسن ڈپارٹمنٹ میں چیک اپ کیا گیا چیسٹ کا جو ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے لنگز کے لیے ڈاکٹر یاسپین راشد کو خانسی گلے کی تکلیف تھی ہسپتال ذرائقہ کہنا ہے کہ ڈاکٹر یاسپین راشد کو وہی چیسٹ انفیکشن بخار کی علامات تھی ڈاکٹرز نے یاسپین راشد کو مختلف ادویہ تجویز کی ہیں جس کے بعد انہیں واپس کوٹ لگ پر جیل منتقل کر دیا گیا she's better now اس کے علاوہ بیرسٹر گوھر خان صاحب نے بھی میڈیا سے گفتو کی انہوں نے کہا آج بھی عمران خان کو زہر دینے کی کوشش کی جاری ہے بوشرا بی بی کو مارنے کی کوشش کی جاری ہے مجھے اب یہ جو بار بار یہ بات ہوتی بھائی معذرت کے ساتھ اللہ انہیں لمبی زندگی دے دونوں افراد کو لمبی زندگی دے i wish them will لیکن یار اگر کسی نے زہر دینے کی کوشش سے کیا مراد ہے آپ کی what do you mean by کوشش کی جاری ہے مجھے اب اگر وہ جیل کے اندر ہے اگر کسی نے یہ حرکت کرنی ہوگی تو کر دے گا وہ لیکن what is کوشش کی جاری ہے مجھے کوشش کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ زہر والا کھانا دیتے ہیں یا کوئی چیز دیتے ہیں انہوں منہ کر دیں نہیں میں نہیں کھانا دماغ میں یہ بات سمجھ نہیں آتی what do you mean by کوشش کی جاری ہے خیر اس کے علاوہ عمر عیوب صاحب نے بھی گفتگو کی انہوں نے کہا جی پی ٹی آ میں کسی قسم کی گروپنگ نہیں ہے پی ٹی آ میں ایک گروپ ہے وہ عمران خان کا ہے بشرا بی بی کا چیک اپ شوکت خانم کے ڈاکٹر سے ہونا چاہیے حکومت بشرا بی بی کا چیک اپ پیمز کے ڈاکٹر سے کروائے گی علی محمد خان صاحب کہتے ہیں جی پہلے عمران خان کو رہا کریں پھر رسول اللہ کی بات ہوگی تو یہ شرط جو ہے وہ رکھی گئی ہے اچھا اب ایک اور جو کانٹروورسی بلاوجہ کی آگئی وہ آئی مشال یوسف زہی کی جو کہ مشیر ہیں کے پی گرمنٹ کے اندر ہوا یہ کہ ان کے حوالے سے سٹوری آئی کہ جناب ان کے لیے کوئی فورچنر گاڑی جو ہے کوئی ایک روڑ پتہ نہیں اکتر بہتر تہہتر لاکھ روے کی جو ہے وہ خریدی جاری تھی لیکن جب میڈیا کے با سٹوری آئی تو پھر سارا کچھ جو ہے وہ رول بیک ہو گیا اور اس سمری کو جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا گیا انہوں نے ماشاءاللہ کیا کیا انہوں نے جو ہے وہ ایک سکرین شوٹ لگا دیا نادیا سبوہی جو کہ ایک بڑی ریسپیکٹیبل میری فارمر کالیگ بھی ہیں میں نے جیو میں ان کے ساتھ کام کیا وہ ہے وہ جیو کی ریپورٹر ہیں تو ان کے حوالے سے جو ہے ان کا سکرین شوٹ جو ہے جو چیٹ کا سکرین شوٹ تھا وہ انہوں نے شیئر کیا اور اس کے اوپر لکھا یہ کہ جیو کی صحافی نادیا کی جانب سے مہینے کے پیسے ڈیمانڈ کیے گئے جو میں نے منع کر دیا کہ یہ عمران خان کی حکومت ہے یہاں لفافہ نہیں چلتا تو باقاعدہ پروپیکنڈا شروع کیا اچھا انٹرسنگ بات یہ ہے کہ یہ جو سکرین پہ اوپر آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ سکرین شوٹ اب غائب ہو چکا ہے اب وہاں پہ موجود نہیں ہے اور وہ سکرین شوٹ کے اندر وہ جو چیٹ ہے جو ووٹس ایپ کی چیٹ ہے ایک تو انہوں نے جو بڑی ہی گندی حرکت کی وہ یہ تھی کہ نادیا کا نمبر بھی اس کے اندر جو ہے وہ شو ہو رہا تھا اور وہ انہوں نے سوشل میڈیا پہ ڈال دیا اور دوسرا وہ جو چیٹ بھی انہوں نے جو شو کی وہ اس کے اندر کہیں پہ پیسوں کا کوئی ذکر نہیں تھا کسی قسم کا کوئی ذکر نہیں تھا تو ایک تو نمبر شیئر کر دیا اوپر سے اس طرح کسی کی پرسنل چیٹ جو آپ کا اس کے ساتھ انٹریکشن ہے وہ بھی آپ نے دکھا دیا تو اس کے اوپر صحافتی برادری جو ہے خاص طور پر پشاور سے تعلق رکھنے والی انہوں نے شدید اس کے اوپر اتجاج کیا اور انہوں نے کہا جی مشال یوسف زہی کے کسی فنکشن کی جو ہے آج کے بعد کوریج نہیں کی جائے گی اور انہوں نے شدید اس کے اوپر ردے مل دیا ہے مضمت کی ہے اس واقعے کی جو ان کی جانب سے ہوا ہے مشال یوسف زہی جو ہے یہ بیسکلی بائی دوئے اس کے بعد انہوں نے ٹویٹ بھی ڈیلیٹ کر دیا ہے اب یہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا ہے شاید ہوشہ آگیا ہوگا کہ بھئی یہ نہیں کرنا چاہیے تھا وہ ٹویٹ اب انہوں نے ڈیلیٹ کر دیا ہے ان کا ایک اور ٹویٹ ہے مشال یوسف زہی کا وہ کہتے ہیں جی بنی گالا سب جیل میں بشرا عمران خان صاحبہ سے ملاقات ہوئی ہے ان کی صحت خراب ہے ان کے مسوروں میں سوزش ہے گلہ ایسا ہے کہ جیسے اندر سے بند ہو وہ تکلیف میں تھی ان کا کہنا تھا کہ ہاپک ملا کھانا کھانے سے انہیں بھوک نہیں لگتی اور مو کا ذائقہ مکمل خراب ہے پیٹ میں شدید جلن کی شکایت تھی ان کو اندازہ تھا کہ جنگل کا بادشاہ نہ ان کے ٹیسٹ کرنے دے گا نہ ہی انہیں اڈیالا جیل شفٹ کرے گا پھر جنگل کا بادشاہ ان کا کہنا تھا کہ ہر ظلم و فستائیت کو برداشت کیا ہے اور آگے بھی اپنے صبر سے مقابلہ کروں گی عمران خان کی خاطر ہر تکلیف برداش کروں گی ہم اس ملکی عوام اور پاکستان کی بغاہ کی خاطر کھڑے رہیں گے اچھا یہ ویسے coming back on that جنگل کا بادشاہ نام لے نا یار میں طب آپ مجھے اشید رہا یاد ہے کہ جب آپ یہ میر جعفر میر صادق بغیرہ بھی کرتے تھے تو اس وقت جب لوگ آپ سے پوچھتے تھے بھائی کس کو کہہ رہے ہیں تو یہ بتاتے نہیں تھے یہ بولتے نہیں تھے اس وقت یہ کہتے نہیں تھے کہ جناب ہم جو ہے وہ آرمی چیف کو یہ بات کہہ رہے ہیں انتیس نومبر کو جب ان کی ریٹائرمنٹ ہوتی ہے تو میں نے پہلے ویسے پرڈک کر دیا تھا اگر آپ میرے اس وقت کی ویلوگ دیکھیں نا تو میں نے دس ساری کو پرڈک کر دیا تھا کہ جیسے آپ دیکھے گا یہ سٹک یہاں سے وہاں جائے گی نا ایک آرمی چیف سے دوسرے آرمی چیف کو جب جائے گی تو پھر آپ دیکھئے گا شام کو یہ نام لینا شروع کر دیں گا اور وہی ہوا تھا ایکزیکلی انہوں نے اسی شام کو جس دن سٹک ہینڈ اوبر ہوئی تھی تو شام کو انہوں نے کہا گی میر جاپ اور میر ساتھے کو جنرل باجوہ ہو گئے تھے تو اب یہ جنگل کا بادشاہ والا کام جو ہے وہ شروع کیا یہ اگر آپ نے واقعہ آپ کا دل کر رہا ہے پنگا لینے کے اوپر ڈریکٹلی نام لو عمران خان صاحب جو میڈیا سے گفتگو کرتے ہیں تو آرمی چیف کا ڈریکٹلی نام لیتے ہیں تو آپ بھی نام لے لیں پتہ لگے نا کہ آپ کیا کیا الزامات لگانا چاہ رہے ہیں آرمی چیف کے اوپر گل کے بات کریں اگر کرنی ہے تو اس کے علاوہ جناب لہور ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کی جلسوں کی اجازت کے لیے درخواست ڈرپٹی کمیشنر لہور کو بھیجوا دی ہے پی ٹی آئی نے منارے پاکستان موچی گیڈ مغل پورا میں جلسوں کی اجازت نہ دینے کے خلاف درخواست دائر کی تھی عدالت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ڈی سی لہور درخواست گزار کو سن کر زیرے التوار درخواست پر قانون کے مطابق فیصلہ کریں اور عدالت نے درخواست گزار کو آج ڈی سی لہور کے پاس جانے کی ہدایت جو ہے وہ کی اب دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے اس کے علاوہ لہور سمیت پنجاب میں زمنی انتخابات کے سلسل میں پنجاب حکوم نے دفعہ ایک سو چھوالیز نافذ کر دی ہے دفعہ ایک سو چھوالیز کے رفاظ اٹھارہ سے بائیس اپریل تک ہوگا دفعہ ایک سو چھوالیز لہور قصور چکوال گجراد بھکر وزیر آباد ناروال شیخوپورہ رحیمیار خان اور ڈی جی خان میں نافذ کی گئی ہے لہور میں قومی اسیمبلی کے حلقہ ایک سو انیس سبائی اسیمبلیوں کے چار حلقوں میں اکیس اپریل کو یہ انتخابات ہونے جا رہے ہیں اچھا ایک اور بڑی انٹرسنگ خبر جو ہے وہ اے آر وائے نے دی ہے لیکن اس کے دو اینگل ہیں میں پہلے سے آپ کو بتا دوں ایک تو اس میں خبر ہے کہ جی وزیراعلا پنجاب مریم نواز نے انتظامی امور کے لئے ڈسٹرک کارڈنیشن کمیٹیاں بنائی تھی ہیں جس میں الیکشن میں ہارنے والے نون لیگ کے بڑے ناموں کو شامل نہیں کیا گیا ہے جس پر وہ حکومت اور پارٹی سے ناراض ہیں ذراعہ کے مطابق لاہور کی کمیٹی میں خواجہ ساد رفیق فیصلہ باد میں رانہ سناؤلہ اور شیخ اپوروہ میں نیا جاوید لطیف شامل نہیں ہیں اسی طرح گجرہ مالا کی ڈسٹرک کارڈنیشن کمیٹی میں سینے رہنما خورم دستگیر کو شامل نہیں کیا گیا ہے جبکہ گجرات سمیت کچھ ازلام انتخابات ہارے وے لیگی رہنماوں کو کمیٹیوں میں شامل کیا گیا ہے اور کمیٹیوں میں جو یہ جو ڈسٹرکٹ کارڈنیشن کمیٹیز بنتی ہیں اس میں پارٹی کے اپنے لوگوں کو شامل کیا جاتا ہے تاکہ پارٹی اپنے مطابق جو ہے وہ مختلف پروجیکس بغیرہ جو ہے وہ کر سکے اس کے اندر جو زلعی انظامیہ ہوتی ہے اس کے مختلف لوگ جو ہیں وہ شامل ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ ان بڑے ناموں کو یہ بہت بڑے نام خواجہ ساد رفیق رانہ سناؤ اللہ میاں جاوی لطیف ان کو ان کمیٹیوں میں شامل نہیں کیا گیا ہے جبکہ وہ تو اس وقت پارلمنٹیرینز بھی نہیں ہیں تو آپ ان کو یہاں پہ ایڈجسٹ کر سکتے تھے لیکن اس کے باوجود نہیں کیا گیا ہے اس کے علاوہ خواجہ آصف صاحب نے جو ہے وہ کل رات کو شازیب خانزادہ کے شوہ میں گفتو کی انہوں نے کہا کہ جنرل ٹائٹ فیض امید کے خلاف ہاؤسنگ سکینل میں شفاف تحقیقات ہوں گی اگر کلین چٹ دینا ہوتی تو انکوائری کا آغاز ہی نہ ہوتا فیض امید پر جو الزامات لگائے گئے ہیں ان کی انکوائری میں چیزیں سامنے آئیں گی فیض آباد دھرنا نوازشریو کے حکومت کے خلاف سازش تھی تاہم اس کی تحقیقات کرنے والے کمیشن کو جس مقصد کے لئے بنایا گیا تھا اس نے اسے سنجیدگی سے نہیں لیا میں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ اس کمیشن سے زیادہ امید نہیں رکھنی چاہیے میں نے کمیشن کا بہت نظار کیا کہ وہ مجھے دوبارہ بلائے گی سارا کام جنرل فیض براہراس اس وقت کے آرمی چیف جنرل باجوا کے کہنے پر کرتے تھے جنرل فیض کے بیان سے پتا چلتا ہے کہ یہ فیض آباد دھرنے کے زامن تھے کیونکہ پہلے خود ایک صورتحال پیدا کی جاتی ہے اور پھر اسے ختم کرنے کے لئے بنانے والا ہی سامنے آ جاتا ہے ایک سوال کے جواب میں خواجہ آصف نے پی ٹی آئی پر تنقید کرتے بے کہا کہ ایک پی ٹی آئی رہنما فکس میں آج کے تحت ایک بات کرتا ہے تو دوسرا تدید کرتا ہے شیر عظیر مروت صاحب والا وہ جو معاملہ ہے یہ اس کی بات ہو رہی تھی اب تک کے لیتنا ہی اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ